دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں عیدے قربان کے نزدیک لوگ منڈیوں کا رخ کرتے ہیں منڈیوں میں موجود جانور بعض اوقات کابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور کئی دفعہ جب قربانی کے جانوروں کا اور کسائیوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تب بھی کچھ جانور کابو سے باہر ہو جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انٹرنیٹ پر موجود کچھ ایسی ہی ویڈیوز دکھانے والے ہیں ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا دوستو یہ بھائی صاحب آتے ہی بیل کو اپنا آپ دکھانے لگ گئے جیسے ہی بیل کو پتا چلا کہ یہ میرے ساتھ کچھ کرنے آیا ہے تو بیل کو تو چڑ گیا غصہ پھر دیکھیں بیل نے بھی کیا کیا اس کے ساتھ دوستو انسان کو جانوروں کے سامنے اپنا پچھوڑا نہیں کرنا چاہیے نہیں تو آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا اس بات کا اندازہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے یہ لڑکا ویڈیو بنانے کے چکروں میں اونٹ کے نیچے گس گیا اس کی یہ حرکت اونٹ کو بلکل بھی پسند نہیں آئی اور اونٹ نے اس کے مو پر لاد دے ماری ویڈیو بنانے کے چکر میں یہ تو اپنا مو ہی تروا بیٹھا اس ویڈیو میں مولانا صاحب بیل کو زبا کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے ہی یہ بیل کی رسی کو پکڑتے ہیں بیل میاں کو گسہ آ جاتا ہے اور یہ مولانا صاحب کو اپنی ہی رسی میں لپیٹ لیتا ہے ان کا ایک شاگیر ہیرو بن کر انہیں بچانے آتا ہے بیل نے بھی ٹانگ مار کر ان بھائی صاحب کی چند سیکنڈ میں ہیرو گری نکال دی ان بھائی صاحب کو بیل نے ایسی ٹانگ ماری کہ ان کی آنکھ ہی پھوٹ دی یہ ویڈیو آپ کو جو ہم دکھانے لگے ہیں اس میں لال رنگ کے بھاری بھرگم بیل کو زبا کرنے کے لیے ٹائلوں والے گھر میں باندھا جاتا ہے اور پھر ایک اناڑی کسائی اس کے پیروں میں رسی ڈالنے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے جیسے ہی کسائی اس بیل کو رسی ڈالتا ہے یہ بیل اس کسائی کو زوردار ٹانگ مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور بیل اپنے بھاری جسم کی وجہ سے سلپ ہو کر خود بھی گر جاتا ہے لیکن اس بھاری بھرگم بیل سے ٹانگ مارنے کی توقع نہیں تھی دوستو کچھ آدمی اس بیل کو باندھ رہے تھے کہ بیل تو اتنا شریف نکلا خود ہی زمین پر لیڈ گیا بعد میں اس بیل نے اپنی شرافت دکھائی اور ساری چھت ہی بھائی صاحب کے اوپر گرا دی اور ساتھ ہی سب کی دھونے بھی لگوا دی دوستو اس ویڈیو میں اتنے سارے بھائی اس خوبصورت بیل کو باندھ رہے تھے وہ بھی اتنی ساری رسیوں سے پھر بھی بیل کابو نہیں آیا اور اس نے کسی کو کچھ کہا بھی نہیں یہ بھائی صاحب اپنا مو خود ہی تڑوا بیٹھے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک گوڈ بائی